اہاں زہران قربت میں مجھے تب جین آئے گا میاں مہدی جمائے گا بقی یا قوب حضبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم اور اہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین المکرمین سیمالا الامام المنتظر والغجت السانی شر اللہم اجل لہو القرد والعانت اللہی الا اعدائه مجمعین اما بعد فقد قال اللہ وزا وجل کی کتابه المبین وقرآن علمدین وقرآن علمجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ودکو حتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصا وقال حَلِفْلَامِمْ اَحَسِبَ النَّاسُ وَنْ يُتْرَكُوَنْ يَقُولُوا آمَنَّ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ أَسْوَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْقَاظِبِينَ سورہِ انقبوت ارشادِ رب العزت کہ کیا تم لوگوں نے یہ غلط خیال کر لیا کہ اپنے آپ کو زبان سے مومن کہو گے تو اللہ تمہارے اس دعوے کو قبول کر لے گا اور کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہارے اس دعوے کا انتحان نہیں 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 تم سے پہلے بھی جس میں اپنے آپ کو مومن کہا اللہ نے اس کا انتحان ضرور لیا ہے تاکہ یہ پتا چل جائے کہ سچا مومن کون ہے اور جھوٹا مومن کون سورہِ انقبوت اور سورہِ انفا یہ دو سورے وہ ہیں جن کی ایک ایک آیت کی تلاوت چودہ سو پتیس ہجری کے جاپری ہاؤس کے اس اشراحسانی کے اس پان مجالس کے پروگرام کے لیے سرنامہ کلام بنائی تھی یہ دو آیت تھی ابھی ہم سورہِ انقبوت کی آیت کے ترجمے اور اس کی تشریح اور تفسیر میں ہیں اور اس کے بعد پھر اصل جو ہمارا اصل عنوان اور پیغام ہے وہ سورہِ انفایل کی آیت کی روشنی میں شروع ہو گئے امتحان آدمائش جس نے اپنے آپ کو مومن کہا اسے اس مرحلے سے گزرنا اب یہ بھی ایک نظامِ پروردگار ہے لفظِ انتحان سن کر جو تصور ذہن میں آتا ہے کوڑے ہوق حکمران کا ڈر کبھی جان کے خربانی دینا لیکن ہمیشہ ضروری نہیں ہے کسی طرح سے انتحان دیا جائے یقین مومن کے بارے میں ہے کہ زیادہ تر اللہ اس کا انتحان سختیوں کے ذریعے لیتا بنی اسرائیل کا واقعہ بادشاہِ مخت بیمار پڑھا طبیبوں نے آکے دیکھا بادشاہ تھا بیمار پڑھنا ملک کے سارے طبیب بلالی ہے ایک سے ایک سب نے دیکھا یہ امام کے روایت ہے لیکن الفاظ میرے اس کو دیکھ کے اردو کی داستانوں کے انداز میں ایک جملہ کہوں کہ پہلے اس کو دیکھ کے ہسے اور پھر روح ہسے اس بات پر کہا کہ اس بیماری کا علاج بہت آسان ہے اور روح اس بات پر کہ اس کا علاج جو ایک خاص قسم کی مچھلی ہے وہ اس موسم میں تو ملتی نہیں انتہائی آسانی سے ایک علاج ہو جانے والی بیماری مگر اس ہوا اجابی آت کا زمانہ اتنی ترقی کر گیا ہے کہ آپ بغیر موسم کے ہر سبزی مل جائے گی بغیر موسم کے ہر پھل مل جائے گا بغیر موسم کے ہر مچھلی مل جائے گی لیکن بات چودہ سو سال نے اس سے بھی پرانی بن اس رائے کہا کہ اس وقت دنیا بھر کے دریاؤں اور سمندروں میں جال جائے گا اچھلی ہوتی ہی نہیں ہے اس زمانے علاج اتنا آسان مگر اتنا مشکل اور مر جائے گی اگر مرے گا بھی نہیں تو کم از کم انتہائی تقریب اور عزیت اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ مسئلہ کسی کے گھر میں کینسل کی بیماری آتی موت اپنی جگہ لیکن جو عزیت اور تقریب بیمار کو برداشت کرنا پڑتی اگر جو مومن کے لئے روایت ہے کہ یہ اکرات کی بیماری ستر سال کے گناہوں کو معاف کرا دیتی ہے کفارہ بن جاتی ہے لیکن عزیت تقریب اب باشا ہے وقت اس نے کہا کہ بہرحال سالوں سے ہم لوگ یہاں رہ رہے ہیں نسلوں سے یہاں رہ رہے ہیں پشتوں سے یہاں رہ رہے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ مچھری نہیں ملتی لیکن جاؤں گھنے ہیں اور عجیب نظامیں بودھ رہے ہیں بغیر موسم کے اسے ایک دن اس کسرت کے ساتھ مچھریان نظر آ رہے ہیں کہ نہ کانا ڈالنے کی ضرورت نہ جال پانی پہ ہاتھ ڈالو مجھری خودات میں آگئے ہیں آنن فانن جڑ پٹ معلوم ہوا کہ ناممکن بیماری چلی گئے ہیں چھے یا چار مہینے کے بعد یہی بیماری ایک انتہائی متقری اور پریزگار مومن کو زبان دے ہیں اور اب وہ موسم آ گئے جب کسرت کے ساتھ کے مچھری دھریہ میں ملتی مگر شان ہمارے سارے پانی سارے دھریہ سارے سمندر معلوم ہوا کہ اس موسم میں کسرت کے ساتھ ملنے والی مچھری اور خواہر اس مومن کو پتا ہے کہ مجھ سے پہلے فادر شرابی کبابی جواری ظالم حکمران وہ اس بیماری میں مبتلا ہوا تو پروندگار نے اس طرح سے بغیر موسم کے مچھری بھئی اور میں جب اس بیماری میں مبتلا ہوا تو یہ تو ان مچھریوں کی پیدائش کا اور دریاؤں میں پھائی جانے کا موسم انتہائی اصیتیں برداش کر کے وہ وقت گزارا اپنے نبی کے پاس گیا منی اسرائیل یہ کہ ایک وقت میں کئی کئی نبی ہوتے تھے ہر قوم اور ہر شہر کے لیے بھی ایک نبی ہوتا تھا یہاں نبی ہے وقت یہ جہاں ماجرہ کہا کہ نافرمان باغی سرکش اللہ اس کا انتہان لیتا ہے نعمتیں عطا کر کے اور متقی اور پرحزکار کا انتہان لیتا ہے زحمتیں اور مسئیبتوں کے ذریعے سے تو یہ ایک علاقہ نظام ہے کہ جتنا متقی اور پرحزکار ہوگا اتنا بڑا انتہان دینا پڑے گا اور جتنا سرکش و نافرمان ہوگا فیرون کا انتہان کیا تھا اتنی بڑی حکومت نمرود کا انتہان کیا تھا اتنا بڑا خزانہ اور اس جو مومن کا انتہان ہے مومن تو کیا سوچے میں نمازی ہوں تو اللہ میرے گھر پہ کوئی پریشانی آنے ہی نہیں دے گا میں باقیدگی کے ساتھ حقوق شریعت ادا کرتا ہوں زکاة خموس رد مظالم میرے کاروبار میں تو ہمیشہ برکت ہی رہے گی بلکہ بہت سے لوگ بعض مجالیس میں جب خموس کے فائدے سنتی اور کسی طرح سے دل کڑا کر کے ایک بار خموس نکال لیتے ہیں چلو یہ کڑوی گولی بھی نگل لی جائے یہ کڑوہ گھونڈ بھی پی لیا جائے مولانا نے کہا ہے کہ اس کے بجلے میں بڑی برکت ملے گی اگلے سال آکے مولانا کے گریبان پکڑ لیتے ہیں آپ نے ہم سے خموس بھی لے لی اور مانوں گا اس سال تو ہمارا گھرنا ہی گھرنا ہو گئے جو عبادت ہم اس نیت کے ساتھ کر رہے ہیں اور اس میں خطا چھلے کہ جتنا بڑا مومن بڑے سے مطلب متقی مرزکار علی کی ویسی ولایت کا ماننے والا جو کل کی مجلس میں میں نے بیان کی محبت نہیں ولایت ولایت کا مطلب ہے اطاعت اور وہ یہ کہے کہ اتنا بڑا انتہا ہے یہ اللہ کا طریقہ اور اس کے بہت سارے پائدے بھی ہیں سیانہ سیانہ سواد کے ساتھ لاول کا مصب خاص طور پر اس زمانے جب موسم انتہائی خوشک ہوتا آپ حضرات پیس سے متاثر ہیں پھڑنے والے کا گلہ تو بہت جل بیٹھ گیا تھا خصوصاں اگر یہاں کر رہنے والا نہ ہو تو بعض الفاظ ایسے ہیں جو میں سریع ادا نہیں کر پاؤں گا یہ سیانہ سواد کے ساتھ ایک ایسی مومن گر سے یہ واقعہ رات کی مجلس میں آنا چاہیے مگر اس وقت کے موضوع سے بھی مطابقت رکھتا ہے مومن کا امتحان اور رات کی مجلس سے بھی مطابقت رکھتا ہے کہ لشکر امام میں شامل کون ہوگا جلے اس وقت سن لیجئے رات کو کوئی اور انوان یہ ایک بہت ہی مشہور سوال کا جواب بھی ہے اور یہ سوال عموماً ہماری خواتین کرتی ہیں مومن کے امتحان کی بات ہو رہی ہے کہ جتنا زیادہ ایمان کا درجہ ہوگا اتنی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا سیانہ اس سوال کا جواب بھی جو خواتین اثر کرتی ہے کہ مولانا ہم نے اتنی روایتیں سنی جتنی مجلسیں سنی جتنے لیکچر سنے جتنے کتابیں پڑھی ظہور امام کے بارے میں سب میں مردوں کا تذکرہ یہ امام آئیں گے تو تین سو تیرہ فوراً امام کی خدمت میں پہنچیں ان سب کے نام اور پھتے بھی ہیں سارے کی سارے مرد ہیں اس کے بعد بھی جو لشکر ہے امام زمانہ کی قیفیت ہے یہ یاد دلاتا ہے کہ چند اٹھے کے بعد جو راست شروع ہونے والی ہے یہ شب جمعہ اور سال میں جتنی شب جمعہ آپ کو ملے آپ کو اپنے زمانے کے امام کو خاص طور پر یاد کرنا ہے ویسے تو ہر ساس کے ساتھ امام کو یاد رکھنا ہے لیکن شب جمعہ تو اب ہماری مجلس سوچوں کے دن کو ہوتی ہے یہ والی ہے اس لیے شب جمعہ کل کو امام زمانہ کا موضوع یہاں نہیں بن سکتا ہے تو تھوڑا سا ذکر نہیں مولا فرماتے ہیں کہ پہلی فوج تین سو تیرہ کی ہے دوسری فوج دس ہزار کی ہے مگر کہیں پہ کوئی ذکر ہی نہیں عورتوں ایسا لگتا ہے کہ ظہور امام کے حوالے سے عورتوں کا کوئی حصہ یا رول ہی نہیں اور اتنے بڑے دعوے کے ساتھ خواتین یہ سوال کرتی ہم نے مجلسوں سے سنی ہم نے لیکچر سنے ہم نے کتابیں پڑھی ہم نے علماء کا بیان سن کچھ نہیں سنا کچھ نہیں پڑھا ہماری قوم تھوڑی تھوڑی سی باتیں سن کے یہ سمجھتی ہے کہ میں نے بہت پڑھ لیا اگر پڑھ لیا ہوتا اگر امام کے حوالے سے تقریریں سنی ہوتیں تو یہ روایت کیسے آپ مسکر جاتے ہیں یا مسکر جاتی ہیں امام فرماتے ہیں کہ پہلی فوج میں تیرہ عورتیں بھی بہت نمائیہ حیثیت کے ساتھ آئیں گی تین سو تیرہ تین سو تیرہ میں تین سو مرد ہیں اور تیرہ عورتیں اور اگلی فوج میں بابر عورتوں کا تذکرہ ہمیں تو یہی پتہ نہیں کہ امام زمانہ کی ایک فوج نہیں ہے فوج میں فوج الگ الگ انداز سے بنے گی اور باتیں اتنی بڑی بڑی کھلے گی رات بھی جو مجلس کا آخری جملہ تھا یا آخری زمانے میں جاہل یا منبروں پہ جائیں گے یا صدون الجحال علی المنابر پیغمبر اسلام کی حدیث کا ایک فطرہ اسی کا ایک نتیجہ یہ کہ معلوم ہوا کہ نامکمل بات سنی ہوئی اور اسی کو اپنا نظریہ اور عقیدہ بنا کے بیٹھے ہوئے کچھ سارے مومنین آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ امام زمانہ آکے سارے علماء کی گردنیں کٹ دیں اور ہماری گردنیں سلامت رہیں گے گردنیں کٹیں گی تو سب کی کٹیں گے اور سلامت رہیں گی تو سب کی سلامت رہیں گے لیکن خیر یہ تو رات کا موضوع یہاں شروع ہو گیا واپس آئی ان تیرہ عورتوں میں ایک نام سیانہ تھا بلکہ تیرہ عورتوں تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے جناب سیانہ ہی آتی اب باقی جو عورتیں وہ ایک کے بعد پیدا ہوئی ہے حتی حارون کے ایک بینی زبیدہ کا تذکرہ بھی ہے حتی پیغمبر اسلام کی ماں کی خنید امی ایمن کا تذکرہ بھی ہے اور حتی وہ تذکرہ بھی ہے کہ جب میں وہ روایت شروع کرتا ہوں تو میری بہت زیادہ مجلسے سننے والے ہاتھ جوڑ کے جائے تھے مولانا یہی پہ چھوڑ دی عورت کا واقعہ جس کو ڈاکٹر نے شراب پینے کو کہا تھا اور وہ خدمت امام میں آئی اس کا نام بھی ہے اس تفصیل کے ساتھ لشکر امام زمانہ معصومین نے سمجھایا اور ہم بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ آج تک ہم نے سنے ہی نہیں کہ لشکر امام میں عورتیں بھی ہوں گے سیانہ سب سے پہلی عورت اور ایک عجیب جو اللہ سیانہ کے بارے میں بھی ہے اور رات کی مجلس میں ایک اور واقعہ پڑھوں گا اس کے بارے میں بھی اور وہ یہ کاہنات اللہ کے رسول سے زیادہ فضیلتوں والا کوئی انسان نہیں گزرا اور پروردگار نے جسمانی اعتبار سے بھی پیغمبر ایسی فضیلتیں عطا کی تھی ان میں سے ایک فضیلت یہ تھی کہ پیغمبر کے بدن سے ایسی خوشبو آیا کرتی تھی کہ کیا کائنات کے کسی چیز میں ایسی اندہ اور بینی بینی خوشبو ہو پیغمبر کا پسینہ بھی اتنا خوشبو دار ہوتا تھا اور یہ فقرہ بھی یہ تاریخ کا جبلہ بھی ہے کہ جو صحیح سید ہیں وہ ساداتِ کرام جن کے شجریں محفوظ ہیں جو صحیح اولادِ رسول تھی پیغمبر کی یہ خصوصیت ان میں بھی منتقل ہوئی تھی لیکن ساتھوے عباد کی دعا سے اللہ نے یہ خصوصیت سادات کے بدن سے واپس لے حارون نشید دقائیے کے زمانے میں اسی خوشبو کی مدد سے پہ جانتا ہے کہ کون اولادِ رسول آج جو مجھے ستر یا اسی یا سو یا ڈیر سو سادات کا خون بہانا ہے وہ جو آپ مشہد مقدس میں جا کے وہ ایک قید خانہ دیکھتے ہیں جہاں پہ ایک وقت میں ستر اولادِ رسول کو شہید کر کے کوئے میں ڈال دیا گیا نہ خسل نہ گفر نہ نماز نہ دفع وہ تو خانی ایک دن کا واقعہ ہے حارون کی زندگی کا ساری زندگی اس طرح گزاری امام نے دعا کی پروردے گا رہا ہوں یہ ہمارے جد کا توفہ ہماری اس اولاد کے لیے اس وقت ظرمت کا سبب بن رہا ہے تو خیر میں بات کو کہاں سے کہاں لے گیا واپس آتا ہوں بیغمبر اسلام کائنات کی سب سے بہترین خوشبو رکھنے والے اور وہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں دو موقع ایسے آئے تھے کہ میں نے ایسے خوشبو سنگی کہ میں خود وہ خوشبو سنگی وشد میں آگئے تھے جھوم اٹھا ایسی اچھی خوشبو جس کے بدن سے کائنات کی سب سے اچھی خوشبو نکلی اور وہ کسی اور کے خوشبو کو سنگ کر کہے کہ ایسی خوشبو تو میں نے بھی کمی نہ سنگی دو واقعات ایک رات کی مجلس میں آئے گا کیونکہ اس کا رفت رات کے موضوع سے بنتا ایک آج کی مجلس میں آگیا کیونکہ اس واقعے کا تعلق راست سے بھی ہو سکتا ہے دن سے بھی ہو سکتا ہے جہاں پڑی ہاؤس قومی مرکز دونوں میں یہ انواد چھل سکتا تھا آئیے سنیے یہ کب یہ کب جب رسولِ خدا میراج کے سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں ایسے ہی نہیں گئے بایغمبر کو اللہ اس طرح سے میراج پہ لے گئے کہ میں اکثر آج کے بچوں کو سمجھانے کے لیے ایک جملہ کہتا ہوں کہ اس میں ہوای جہاد والی شان بھی آگئی اور راکٹ والی شان بھی آگئی راکٹ اس ہوایی کا نام ہے جو بالکل سیدھا آسمان کی جانب جاتا اور ہوای جہاد اس کا نام ہے کہ جو آسمان پہ مشرف سے مغرب ہوریزنٹل اور ورٹیکل اچھا میں گدھر نکل گیا تو اب اللہ کا رسول جب چلا تو پہلے انہیں دنیا کو دنیا گمائی گئی اور اس کے بعد آسمان کی جانب لے گئے دنیا میں مدینہ گئے مسجد اقصہ گئے بیت المقدس گئے نجب گئے کوئی کور پر گئے کم گئے بلکہ کم کا نام تو کم پڑا ہی پیغمبر کے اس جملے کی وجہ کہ جب پیغمبر آخر آسمان کی جانب جا رہے ہیں جگہ شیطان بیٹھا نظر آئے خداوندر یہ کونسی جگہ ہے جہاں شیطان بیٹھ گیا کہا یہ بھی بیرانہ آئے لیکن یہاں پر ایک ایسا شہر آباد ہوگا کہ جو سارا کا سارا تمہاری اولاد سے محبت کرنے والا ہوگا بیغمبر اس لیاء کہ یہ دیکھا شیطان سے ڈاٹ کے کہا خم پاک یا یہاں سے نکل یا یہاں سے یہاں والوں پر تیرا کوئی تسلط نہیں ہونا چاہے یہ وہی شہر ہے جو آج کونکے نام سے ہے تو یہ بیغمبر کے بیرانہ کبھی موقع ملا تو اپنے انداز سے بیرانہ کے واقعے میں پورا خمسہ ہی عشرہ پڑھوں گا لیکن اس میں جملہ یہ ہے کہ یہ ان تمام مقدس شہروں کی بیغمبر سیر کر رہے ہیں میں لفظ زیارت استعمال نہیں کرتا زیارت ہمیچہ چھوٹا بڑے گی کرتا مدینہ دیکھا ویت المقدس دیکھا مسجد اقصہ دیکھیں نجب دیکھا کوئی تور دیکھا کن دیکھا آدھے شہر تو اس میں ابھی آباد بھی نہیں ہوئے مگر اسی دوران ایک جگہ سے گزرتے ہو ایک ایسی خوشبو پیغمبر کی ناک میں آئی کہ پیغمبر رکھے سواری روپی ایسی اچھی خوشبو درہ دیکھئے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس سے بہتر اس خوشبو کائنات میں اللہ نے کسی کو نہیں دیکھا لہا کہ میں نے زندگی میں ایسے خوشبو کمی نہیں سکتا خدا بندہ یہ کونسی جگہ ہے جہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سیانہ کے بدن کی راکھ کو ظالموں نے بکھیر دیا اور قیامت تک یہ جگہ مہک رہی ہے قیامت سے مطلب وہ بڑی قیامت نہیں قیامت سے مطلب ظہور امام ہے کہ پھر یہی سیانہ زندہ کر کے لائی جائیں گے ہے کونی ہے جنابِ حسطیل کی وفادار بیوی جنابِ حسطیل کے بارے میں آپ حضرات مجلسوں میں اکثر سنتے گھر دے ان کا وہ واقعہ کم پڑھا جاتا جو کل خجور ابن عدی کے واقعے جیسا لیکن اتنی ساری باتیں میں آج کی مجلس میں نہیں جمع کر سکتا مجھے کئی کسی نے متوجہ کر آیا کہ مہرانا یہ سنڈرڈے سنڈے تو چھٹی ہوگی پاکستان میں یہ ورکنگ نہیں لوگوں کو آفیس بھی جانا ہوتا ہے دکان بھی جانا ہوتا ہے بیان گھنڈے کا رکھی ہے لیکن بس وقت میں پورا کیجئے تو بات سمیتنا ہوں ہسٹریل ہسٹریل ان کا ایک بہت اہم واقعہ ہے لیکن ہمارے یہاں مشہور ہیں وہ اس روایت کی وجہ سے یہ اب امام نے کہا کہ دو مومن ایسے گدرے جن سے زیادہ پکر کوئی نہیں تھا لیکن وہ اپنے ایمان کو چھپائے پیئے تھے ایک آل فیران کا مومن ہسٹریل اور ایک قریش کا مومن ہمارے جنہے ابو طالب تو جناب اسٹریل اور جناب ابو طالب کا تذکرہ روایت میں اس لفظ کے ساتھ آیا مومن آل فیران مومن آل فیران جناب اسٹریل کی بیوی ہے سیادہ اور کیونکہ جناب اسٹریل کا واقعہ حضرت ابو طالب کے ایمان کو سمجھانے کے لیے علماء اور ساکرین مجلس میں بیان کرتے ہیں تو میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لے رہا ہوں مگر اتنی سی بات ہے نا کہ اس خانوادے کو اللہ کا حکم تھا کہ اپنا ایمان چھپا کے فیران کے قوم میں تبلیغ کا کام انجام دے مومن کتنا ہی اپنا ایمان چھپا ہے ہے تو بہران مومن نا حارم نشید اب یہ جملے مجھ سے بڑے نہیں جاتے لیکن اپنے بچوں کو بتانا آئے کہ تشیع تاریخ کے کتنے خطرناک بلدوں سے گزر کے یہاں تک پہنچی ہے آج بھی اگر ساری دنیا ہماری دشمن ہماری گردنیں کٹ رہی ہیں خون بہر آئے تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہم نے اس سے بڑے بڑے انتہان دی یہ حارم کے زمانے جب سعداد کرام کا خصوصا اور ہر مومن کا حمومن قتل عام حکومت کی جانب سے جائز ہو گیا خون خضر ہے جو ان کو ماردے پلد کے پوچھا بھی نہیں جائے گا اس وقت عام مومنی تقیے میں چلے گا سعداد کے بدن کے خوشبو ان کے تقیے کو بھی ختم کر رہی امام معصوم کو دعا مانگنا پڑے اب حارم اپنے سپاہیوں سے کہتا ہے کئی دن گزر گئے کوئی علی والا تمہاری تلوار کے نیچے نہیں آیا آخر کیا وجہ کہا پتہ نہیں ہے سب کہا خائب ہو گئے کوئی نظر ہی نہیں آ رہا کہا مجھے معلوم مجھے معلوم بنو عباس کی علماء نے تشریعوں کی بہت زیادہ اسٹریڈی کی تھی یعنی ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں یہ سورہ اقبال کی آیت کی تشریح میں شاید تفصیل کے ساتھ آخری دو میں سے کسی ایک مجلس میں آئے آج بھی دنیا بھر کی اپنے مومنین کرام کی قیفیت دیکھنے کے بعد جملہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت مجھے ایسا لگا کہ آدھے مومنین بھی اپنے مذہب کو اتنا نہیں جانتے کتنا ہمارے دشمن جانتے اچھی خاصی سٹریڈی کی ہے کہ اس قوم کو کہاں سے حملہ کرنا جائے سے گمرا کرنا کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ ہمارے حق میں آسانی سے آسکتے ہیں چنانچہ معلوم ہے کہ مومن عبی سے اتنی محبت کرتا ہے مسیحریت کو بھیلا دو یہ سوچے سمجھے بغیر نسیحری بندہ چلا جائے گا مقصد ان کا دونوں طرح ہاں سے کسی کو دشمن اہلی بیت منا وہ بھی جہانبی کر دیا کسی کو نسیحری بنا اسے بھی جہانبی کر دیا مومن علماء سے ویسے ہی ذرا ناراض ناراض رہتا تو مراجعہ کے حوالے سے ان پر اٹیک کرو یہ سارے مرجعیت کو خودی کالیاں دینے لگیں گے ہمیں کچھ کامی نہیں کرنا ہمارا دشمن بہت ہی زیادہ ہماری حالت کو جانتا ہے ہم سے زیادہ جانتا ہے لیکن یہ آخری دو مجلسوں کا عنوان بنے گا آج ہم پر کہاں کہاں سے حملہ ہو رہا ہم تو اسی فکر و پریشانی میں لگیں یہ دنیا کے کتنے علاقے ہیں جہاں پر ہماری جان کو تحفظ نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں ہم کو اجھا کر اصل میں حملہ کہاں سے کیا جا رہا مگر نہیں آج ہے یا آخری مجلس پتہ آ رہا ابھی تو میں اس پر آ رہا کہ اچھی طریقے سے جو اس پیڑی کی گئی ہے ہماری یہ آج مغربی طاقتوں نے کیا یہ جو ہندوستان مجلسوں کا عنوان بنے گا آج ہم پر کہاں کہاں سے حملہ ہو رہا ہم تو اسی فکر و پریشانی میں لگیں یہ دنیا کے کتنے علاقے ہیں جہاں پر ہماری جان کو تحفظ نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں ہم کو اجھا کر اصل میں حملہ کہاں سے کیا جا رہا مگر نہیں آج نہیں یا آخری مجلس پتہ آ رہا ابھی تو میں اس پر آ رہا کہ اچھی دریقے سے جو اسٹریڈی کی گئی ہے ہماری یہ آج مغربی طاقتوں نے کی یہ جو ہندوستان کے فلم انڈسٹری اتنی تیزی سے پھیل گئی ہے یہ ہماری اسٹریڈی کی رکھیجے مومن کو کس طرح گانے کے نام پہ بیکائے جا سکتا مومن کو کس طرح بےہودہ بے شینٹینہ کے پروگرام کے نام پہ بیکائے جا سکتا ایک ایک جملہ ہے تفصیل بات میں آئے گی جملہ بھی آج کیوں آ گیا ہارو کی چونکہ اس نے آل محمد کے نام پر حکومت لی تھی صاحبان ایمان کے جذبات سے کھیل کے حکومت لی تھی کسے اعتبار سے اس نے پہلے سٹریڈی کی اچھی طرح سے اس نے کہا اچھا ہے یہ سارے تقیم میں چلے گئے کوئی ہاتھ میں نہیں آ رہا میں تحریقہ بزاتا ہوں اب اگلا جملہ میں کیسے کہوں مگر یہ ہماری تاریخ ہے کہاں کیسا ہی تقیم مومن کیوں نہ ایک جگہ پہ پکڑا جائے اور وہ یہ ہے کہ سلکوں اور گلیوں کی اوپر حلی اور فاطمہ کا نام لکھے اور دیکھتے رہو چلتے چلتے کس کے قدم ایک لمحے کے لیے رکھتے امام محسون کا حکوم آگے خبردار اس وقت مومن کی جان کی حفاظت زیادہ ضروری ہے چلے جانا حکوم آ بھی جائے مگر کس مومن کا قدم آرام سے اٹھے گا کہاں اس کا قدم ایک لمحے کے لیے رکھا چاہے پھر وہ آگے بھی بڑھ جائے فوراں گرفتال کرلو یہ علی والا ہوگا تو کچھ ایسے مرحلے ہوتے کہ حکم اسلام اور حکم امام کے بعد بھی یہ ایمان دلوں کے اندر وہ ظاہر ہو جاتا جناب اسٹرین تقیئے کے عالم میں جناب ابو طالب کی قیفیت تھی اپنے ایمان کو چھپاؤ تاکہ رسول خدا کی حفاظت کی جا سکی جناب اسٹرین کی پوری فیملی پورا خاندار اور ان کی بیوی فیرعون فیرعون کے محل کی ڈیکوریشن ان چارج محل کا سجاوات آرائش فیرعون کی اپنی بیٹی کے آرائش یہ سب ان کی ذمہ داری بے اختیار ایک بار ان کی زبان پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آگئے فیرعون کی بیٹی کی کنگی کر رہے دیکھیں لشکڑ امام میں شامل کون ہو بہت سے لوگ ایسے جو رات کے مجلز میں نہیں آ سکتے تو ایک یہی واقعہ جو یہاں کے ٹوپچ سے بھی متعلق ہے زبردستی اس کو بیٹ میں لے کے نہیں آیا ہوں جناب اسیان لشکڑ امام میں ایک عورت ہو کے شامل ہو رہی کیوں اس قربانی کی وجہ سے جو ہم مرد ہو کے نہیں دے پائیں گے فیرعون کی بیٹی کنگی کر رہی ایک بار کنگی ہاتھ سے سلپ ہو کے زمین پہ گری اب اختیار ان کی زبان پہ آگئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فیرعون کی بیٹی نے نیا کلمہ سنو یہ نیا لفظ سنو ایک مرتبہ کہ یہ کون اللہ الرحمن الرحیم ہے نام لے رہی ہے شاید تو میرے بابا کا تذکرہ کر رہی ہے فیرعون اپنے ہاں کو خدا کہتا ہے لیکن اللہ کا لفظ استعمال نہیں کیا ربکم العلا میں تمہارا رب ہوں شاید تو نے میرے باب کے لیے یہ نیا لفظ استعمال کیا میرے اختیار جناب اسیانہ کی زبان پہ آیا میں نے یہ لفظ اس کے لیے استعمال کیا جو میرا ہی نہیں تیرے باب کا بھی رب ہے تیرے باب کا بھی خالق یہ کون ہے کہا کہ وہ خدا حقیقی جس کی نقل کا تیرا باب دعویٰ کر رہا چونکہ یہ تو معلوم تھا کہ ایک نیا مذہب آہستہ آہستہ اس قوم میں پھیل رہا کون ہے یہ مذہب پھیلانے والے یہ پاسا نہیں چل رہا کا پکڑ میں آگئے جناب اسیانہ واقعہ بہت گمبا یہ میں بہت چھوٹا کر رہا صرف ایک جملے کی وجہ رسول خدا خجبو سنتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ ایسی بھینی بھینی خجبو تو میں نے اس دنیا میں تو کہیں نہیں سنتے ہیں آپ جنت میں سنگی یہ شہزادی کے بدل کی خجبو تھی لیکن یہ واقعہ تو آپ شہزادی ایک کونین کی ولادت کی محفلوں میں سنتے ہیں دنیا میں نہیں کیوں؟ اس قربانی کی وجہ سے فوراں اپنے باپ کو اطلاع دیں کہ بابا ہمارے اپنے محل میں ہماری اپنے رشتے دار سیانہ جو ہیں پیراؤن کی رشتے کی بھاوی بھی بنتی ہیں وہ آپ کو نہیں مانتی ہے نئے مذہب کی دعوی دار کی رفتار کر لے تفصیل جانے کی کیا ضرورت ہے؟ صاحب اولاد ہیں کہ حجر ابن عدی کا جو واقعہ تھا نا وہ سنی اس کا اولٹ حجر خود کہہ رہا ہے کہ میرے بیٹے کو پہلے مارو وہاں پیراؤن کہہ رہا ہے کہ اچھا یہ میرے محل میں رہا ہے کہ اتنی بڑی خدداری میری رشتے دار ہو کر اتنا بڑا دھوکا اسے تو اچھی طرح سے مزا چکھا ہوا چنانکہ اسے پکڑ کے رکھو اور ایک ایک کر کے اس کی اولاد کو اس کے سامنے آگ میں زندہ ڑھل کے جا رہو اور کہتے جاؤ ابھی بھی اپنا عقیدہ چھوڑ گی اصلی عقیدے پر آ جاؤ دیکھیں آپ بڑے آرام سے سن رہے ہیں ذرا سے دبیت خلاف ہو جائے اللہ کی بارکا میں شکایتیں شروع کر دیتے ہیں ذرا سے کھاروبار میں اوپر نیچے ہونے لگے اس طرح سے اللہ کے خلاف ہو جاتے ہیں صاحبہ نے ایمان ذرا سے کچھ زندگی میں پرابلم آ گیا ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے آج تک اللہ نے ہمیں کچھ دیا ہی نہیں ہے اور شامل ہونے کا ارادہ ہے اس لشکر میں جس میں ایسی مومنہ شامل ہوتی پہلا جوان بیٹا لائے گیا ماں کی آنکھوں کے سامنے آنکھ میں ڈال کر زندہ جلایا جا رہا ہمارے یہاں ظالم جب یہ عمل کرتے ہیں تو سامنے والے کے لئے کوئی چوائس نہیں ہوتی اس کو دیئے دیکھ نہیں دیکھنا پھران تو غیرہ ابھی بھی بات مان جاتے رہی سے بیٹے کو بھی بچا لو کہا کہ اپنے ایمان اور عفیدے پر خدا واحد پر ایسے سیکھو بیٹے قربان کہنا بہت آسان ہو زندگی کے اندر کیا کہ دیکھئی ہے زناسی تقریبوں میں اللہ سے ہر وقت کمپلیٹ کرنے والا مومن پہلا بیٹا جلا دوسری بیٹی جلی تیسرا بیٹا جلا چوتھی بیٹی جلی یہاں سوچی ہم اور آپ ہوتے ہماری کیا کہفیت ہو یہاں غیر ملکی نیشنلڈی کے لئے لوگ اپنے آپ کو کافیٹ سا ڈکلیئر کر دیتے اور وہاں پہ آگ میں ایک تکڑ کے اولاں جلا جلا یہاں ایک لمحے کے لئے سیانہ کے قدم جڑ کھڑا ایک لمحے کے لئے جب گودھ کا دودھ پیتا بچہ کچھینہ اور اسے دکھا کر کہا گیا کہ اب بھی مان جا ورنہ اسے بھی تیرے سامنے آنکھ میں جلا ہو ذرا سے ایک مرتبہ پریشان ہو لیکن اب اس وقت پروردگار کی مدد آگا خود و شیرخار بچہ انسانی کلام کر رہا ہے کہ مادر کرامی اتنا بڑا امتحان دے دیا آخری لمحے میں مت گھبرائیے مجھے بھی قربان کر دیجئے اپنے حقیدے کے اوپر سیانہ تو آخر میں خود بھی جلایا گیا اور اب اس پورے خاندان کی جلی بھی راک کو اٹھایا گیا اور اس پورے علاقے کی زمین پر اس طرح پر کھیر دیا گیا کہ میرات کے سفر میں رسول خدا وہاں سے گزرے اور ایک بار سواری کو رکھوایا کہا اتنی اچھی خجب ایسی اچھی خجب یہ رسول کہہ رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہے خدا نے کہا کہ یہاں میری ایک قریص سیانہ نے میری توحید پر اپنی ساری اولاد کو اور اپنے آپ کو قربان کیا اور جس کے نتیجے میں امام نے فرمایا کہ جب میرا بیٹا اپنا لشکر لے کر پہلا جہاز شروع کرے گا تو تین سو تیرہ میں سیانہ کو بھی بلایا جائے یہ قربانی دینے والے لشکر امام میں شامل ہوتے وہ نہیں جو ایک داری رکھنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں وہ نہیں جو ایک اسکار پہننے کو تیار نہیں ہوتی ہے وہ نہیں کہ جو ایک گھانا چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں وہ نہیں کہ جنہیں فلمیں دیکھنے کا اتنا چسکہ ہے کہ نماز قضا ہو رہی ہے اور ٹیلیویجن کے ساتھ میں سے اٹھنے کو تیار ہے یعنی یہ انجا کے عدل کے بھی خلاف ہو جائے کہ سیانہ کو بھی اسی لشکر امام میں ملا ہے جہاں ہر ہر قدم پر خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والے کو ملایا جائے امتحا اصل موضوع دو حصوں میں تھا ایک سورہ انقبود تمعید ایک سورہ انفال اصل انوار ابھی ہم تمعید میں ہیں خبردار اپنے آپ کو زبان سے مومن کہے گے کہ کافی نہ سمجھنا اللہ تمہارا انتحان لے گا اور عام طور پر مومن کا انتحان اسی طرح سے ہوتا اور کافر کا انتحان بھی نہ ہوتا مومن کے مومن کی آدمائی جھگڑے مومن حضرت کہ ہر نزی موجود موجود развит Мы خاص ڈو خق Group ڈو 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 ڈا ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ju ڈ ڈ ڈ ڈ tout خدا بندہ اس سال میں نے خمص دیا اس کی وجہ سے تو میری روزی بڑھ دھانا چاہیے خدا سب دے گا لیکن نمان نہیں کرے یہ شیطانی مزاد ہے خدا بندہ ہٹیں سجدے کی ہے اس کے بدلے میں مجھے کچھ ملنا چاہیے مانگ کیا مانگتا زندگی مانگی وہ آپ کو پتا صرف اتنی اللہ نے تبدیلی کی قیامت تک کی زندگی نہیں دوں گا ظہور ایمان تک کی زندگی دوں گا وقت کم ہے تو الفاظ میرے تیری تو آزان دنیا میں گونجے کی میری بھی کوئی آزان ہونی چاہیے تیجھے کیا آزان چاہیے کہا گانے کی آواز تجھے اجازت مل گئی دنیا میں گانے کی آواز پھیلہ خدا بندہ تیرے چاہنے والے تو زمزم پھییں گے میرے چاہنے والوں کا بھی کوئی پشروع ہونا چاہیے کیا چاہیے شراب کر لے جاؤ خدا بندہ تیری تو کتاب قرآن آئی گی میری کونسے کتاب ہے وہی گانہ بجانہ کھا لے جاؤں ایک نظام جل رہا تھا شیطان ایک ایک چیز مانگتا رہا جو جو اس میں آسمانوں پر خدا کا نظام دیکھا آزاد دیکھی بھائی امبر دیکھیں نماز دیکھی مشروب دیکھا وہ ایک ایک چیز شیطان مانگ رہا حدیث بہت مشہور ہے آپ نے یہ پیننس سنی ہوگی تو وہاں پر ایک فکرہ یہ بھی آتا کہ ایک بار شیطان اللہ سے یہ ڈیمان کر رہا انتحان کے حوالے سے بات کر رہا بروردگارہ مجھے اس نمی ایوب کے اوپر اختیار دے میں دیکھنا جاتا ہے اس پر کیا گودرتے اب ہر انتحان جو حضرت ہے ایوب پیار ہے واقعہ اتنا مشہور اب کا تو مجھے نہیں پتا لیکن چند سال پہلے تک کراچی کے بسوں کے اندر اور ٹرینوں میں فخیر گازہ کے پورا واقعہ پڑھتے تھے اور پھر وہ چار روپے کی کتاب دیچا کرتے تھے قصہ ایوب تو پورا واقعہ لوگوں کو معلوم مگر جملہ یہ ہے اور اللہ اپنے فرشتوں کو جا کے دیچتا اور مانو ہوا ہر امتحان میں ایوب کی زبان میں شکرا للہ ہی آ رہا چیتان کہہ رہا اب جا کے دیکھ اب تو ضرور ایوب اللہ سے کمپلین کریں گے اور اللہ اپنے فرشتوں سے کہہ رہا جا کے دیکھو اب تو اس کا سجدہ شکر اور مر گیا ہوگا تو اب یہ مومن کا امتحان اسی طرح سے ہے نعمتیں چھینی جا کے رہیں گے وہ شکرا للہ کرے گا مگر مگر یہ کوئی بڑا امتحان نہیں ہے کل رات کی مجلس میں بھی یہ جملہ یہاں رکھ گیا تھا اور کل صبح کی مجلس میں بھی اشارت آیا تھا یہ بڑا امتحان نہیں ہے اگر اللہ نے ہمارا مکان چھیل hydی معلومہ لاکھوں کی کوٹھی میں بیٹھنے والا حالات بگلے زمین پر آ گیا یہ کوئی بڑا امتحان نہیں ہے کہ لاکھوں میں کھیلنے والا بھید مانگنے پر مجبور ہو گئی یہ کوئی بڑا امتحان نہیں ہے کہ معلومہ انتہائی سے اکمت آدمی ایسی خوزی مماری میں بغیر کسی مجھا کی مختلع ہو گئے یہ تو دادمی غلطی اصل انتہائی یہ ہے کہ اگر ان سب کے بعد ایمان بھی چھت گیا اور یہاں پہ یاد رکھئے یہاں سے میں اپنے اصل موضوع پہ آنے والا ہوں برسی سا دواقی گرد میں نے بہت پڑھا البتہ لاہور کے مومنین ایک بات میں بتا تھا اور وہ یہ ہے کہ بعض اوقات بلکہ اکثر ہوگا مدرسوں کے دورہ لوگوں کی خواہش آتی ہے کہ مولانا فلا چیز جو آپ نے فلا کیسے میں پڑھی ہو پڑھ دی میں کہہ دیتا ہوں کہ لوگ کہیں گے کہ مولانا کے پاس کچھ نئی بات رہی رہی ہے ہمارا بخص آئے کرتے ہیں وہی پرانی بات نہیں نہیں مولانا کم لوگوں نے سنی ہوگی کچھ دوسرے لوگ بھی برسی سا کا واقعہ میرے موضوع میں بھی آ رہا اور کسی نے کہا بھی اب اگر لوگوں نے بہت سنا وہ کچھ دیر کے لیے میری معذرت بھول کر جان گئی اولاد گئی مال گیا کاروبار گیا صحت گئی امن و امان گیا وہ کوئی بڑا نقصان نہیں بڑا نقصان ہے کہ اگر ان سب کے ساتھ ایمان جلا گیا یا یہ سب بچ گئے مال بچ گیا کوٹی بچ گئی بنگلا بچ گیا ایمان جلا گیا اور کس طرح سے مومن کا ایمان جاتا دو روایتیں سنیے ایک امام معصوم کی اور ایک شیطان مردوں تھے شیطان بھی بتا رہا اور امام بھی بتا رہا صادق آل محمد امام اجاب پر صادق علیہ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کا طریقہ بارد آ رہا بھرتے مجھے عادت نہیں ہے کہ اپنی تقریروں کے بیٹ میں اپنی دوسری مجلسوں کا اعلان کرو سب لو میری مجلسیں آپ کو کیسے ایک میں ملیں گی لیکن کبھی کبھی موضوع ایسا مشترک ہوتا ہے کہ مات کہنا پڑتا بات کہنا پڑتی قومی مرکز میں سیمہر کو جو خواتین کا بیان ہو رہا کل اس میں ایک بات آئی یہ شیطان ہمارے اور آپ کے بچوں کو ڈائرٹ گانے کے ذریعے نہیں بہتا ہے گا کارٹون کے ذریعے بہتا ہے یا امریکہ کے میرے ٹھرپ ٹھرم میں بھی میں نے ایک بات دیکھی تھی کئی بار اس کو دھوڑا دیا جب میں نے کراچی میں تبلیغی مجالس شروع میں پڑھنا شروع تھی تو قریباً اس کو پہتیس سال کو ہو گئے اس وقت پہ انقلاب اسلامی ایران نا کامیاب ہوا تھا نا پاکستان کے لوگ اتنا اس سے آگاہ تھے انقلاب کا پروسس چل رہا تھا لوگ قربانیاں دے رہے تھے ایران میں شہادتوں میں شہادتیں ہو رہی پاکستان کے مومنین مردود و ملوم رضا شاہ کے لیے دعا اس صحت و سلام دی کر رہے معلوم نہیں تھا کہ ایران میں کیا ہو رہا تو خیر اس زمانے کے اندر کے اب یہ تبلیغی مجلس سے شروع ہو تو بڑا مشکل وقت اب تو ماشاءاللہ انقلاب ایران اور حضب اللہ کی وجہ سے نوجوانوں کی ایک نسل اتنی جوشیلی بن چکی ہے کہ ساری چیزیں خوشی سے سنتی ہے اس وقت صرف وہ لوگ آتے تھے جو اپنے خاندان کے اعتبار سے بڑے مذہبی تھے یا خود فطرتا بڑے اچھی نسل مجھے وہ ملی مگر ہوا یہ کہ پھر حالات کچھ ایسے ہوئے یہ بھی ایک طریقہ کا کہ ان سب کو امریکہ کے ویزے ملتے چلے گئے وہ تعلیم کے حوالے سے امریکہ گئے کراٹی میں کچھ زمانے میں انقلاب ایران سے بھی آٹھ سال پہلے کی بات ایسے نوجوان جن کی نماز شبی زندگی میں کبھی قضا نہیں جن کے کانوں میں کبھی کانے کی آواز تک نہیں آئے جن کی زبان میں کبھی جھوٹو خیمت نہیں آیا جو تمام واجبات کے پاوندی اس دور میں کر رہے تھے پھر جب میں امریکہ گئے دس بارہ سال کے بعد یہی نوجوان بھی لے سب کی بات نہیں کر رہا ان کی ایک بڑی معقول تعداد معلومہ کہ اتنے آرام سے شراب پینے کے عادی ہو گئے کہ ہم تو اس طرح پانی بھی نہیں پیتے معلومہ اس انگاز سے کانے بجانے کے محول میں رہتے ہیں اور پھر جو دوسرے گناہ تھے وہ ساری تفصیل بیان کریں آپ کا وقت لائے کرنے کا کیا فائدہ تھا تو میں نے ایک پرتبہ کھبرا کے ان سے پوچھا آپ پہ کیا گزرے خاص طور پر جب دو سوال دو مختلف نوجوانوں نے مجھ سے کی اور اس لیے کی کہ اس وقت کراچی کے اندر میرے درس میں سوال و جواب کا سلسلہ ہوتا تھا ہوں اس سے معنوس تھے پہلا سوال میں اکثر پڑھتا رہتا تھا دوسرا پڑھنے کی مجھ میں ہمت بھی نہیں لیکن آج چھلیں دوسرا بھی پڑھتا تھا اور اس یقین کے ساتھ کہ جب میں پہلا سوال اس نوجوان کا پڑھتا ہوں تب بھی میری مجلسیں بڑی سنجیدگی سے سننے والے کہتے ہیں یہ تو مولانا چھوٹ بول رہے ہیں شاید لوگوں کو ذرا صرف درانے کے لیے اپنی طرف سے بنا دی نسان تو اگلی تو اس سے بھی زیادہ خدرنات آگلہ تو اس سے بھی خدرنات سوال سوال یہ ایسے بہت لوگ میرے پاس آتے ہیں نوجوان مولانا کھانے کی بڑی عادت ہوگا بغیر کھانا سنے وے سکول کا ہومورک نہیں ہوتا بغیر کھانا سنے وے ڈرائیونگ نہیں کی جاتی بغیر کھانا سنے وے کھانا نہیں کھائے جاتا بغیر کھانا سنے وے بان نہیں کھٹوائے جاتی میں نے حجام سے پوچھا کیوں گانے کھا کیا کریں کسٹومر اس کے بغیر نہیں آتے میں نے ریسٹورانٹ والے سے پوچھا ہم کھانا کھانے آئے میزی کیوں چلنے کیا کریں کسٹومر اس کے بغیر نہیں آتے وہ سارے بانے کرتے ہیں نا ہمارے نوجوانوں کے اسی شوق کی بنا پر یہ تو میں نے بہت سنے مگر جب اس نے کہا کہ مولانا مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے جب تک کہ پہلے گانے کا تیسر نہ لگا وہ گانے کی آواز آتی ہے اس پر مجھے یقین نہیں آئے مجھے تو ایسا لگا کہ میں ایک مرتبہ پرس سے بے ہوش ہوگی گر پڑھوں گا یہ حال ہے اور اس کی نہیں جو ہمیشہ سے لا پروہ تھا جو نماز شب تک قضا نہ کرنے والا اور اسی ماحول میں کسی نے یہی بات کہہ لی کہ مولانا ہم سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے یہ قرآن کی دلاوت نہیں کی جاتی ہے جب تک کہ آدھا پھر شراب کا نہیں پیئے شراب پیئے تو جان میں جانا تھی ہم تو سمجھتے تھے شراب خافل کرتی ہیں قرآن میں یہی کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھنا نشے جی علم میں تو میں پتہ ہی نہیں جلے گا میں کیا پڑھ رہا ہوں اور یہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ مولانا اگر شراب نہ پیوں تو اس سے نماز نہیں پڑھی جاتی ہے قلو اللہ کا سورہ شروع کرتا اس میں علم آجاتا علم کا سورہ شروع کرتا اس میں آیت القرصی آجاتی ہے جب کوئی آدمی آتی ہو جائے کسی بیس کا مجھے یاد ہے حج حج کی ایک آدمی سال کہ میری مجلس میں آئی جاتی ہے کیونکہ لاہور کے اکثر مومنین سے میرا تاروخ صرف حج کا بلکہ بعض لوگ کا بڑی بطمیزی سے قیمی دیتے مولانا سوری نہ ہمیں آپ کی مجلس سننے کا شوق ہے نہ آپ کی مجلس میں کوئی مزہ ہے اتنی خوش کے تخریر خلنا معلوم کس طرح گھنٹے بیٹھتے تو کیوں بیٹھتے حج کی وجہ سے ایک آن سے محبت ہو گئے یہ تو آ جاتے ہیں خلق تو یہ جو حج کا رشتہ ہے تو ایک مثال دوران حج جب آدمی وہ احرام پہنتا ہے نا تو کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ان میں سے ایک ہے خوشبو کا کھانا بھی حرام اب بڑی نمی بحث ہے کہ زاپران کا کھانا تو ہی حرام ہے اگر بریانی میں زاپران ہے تو وہ حرام ہو جاتی ہے اب ایک خاطر کدر خاطر میری نانی کیوں مرگی اب تو میں خوش نانا بن چکا ہوں لیکن جب میں بحران شادی بھی نہیں ہوئی تھی اس وقت میری نانی کیوں ہو جاتی ہے کہا بیٹا میں تو بغیر اب یہ کراچی کا لفظ جس چمال کر رہا ہوں لاہور کے بارے میں مجھے نہیں معلوم میں تو بغیر قیمام اور کمباکو اور زردے والے پان کے رہی نہیں سکتی جس میں زاپران تدور ہوتا ہے ہمارے پان پتھی پان مسالے اس قسم کے پان اس میں زاپران ہم نے کہا ماں زاپران اتنا بڑا گناہ ہے عرام میں ایک بکڑا زبا کرنا پڑے گا ایک زاپران کہا بیٹا زبا کر دوں گی اس کے بغیر میں حج کر ہی نہیں سکتی کعبہ نظر نہیں آئے گا تو تباق کس بات کا کروں گا صبح مروحی نظر نہیں آئے گی تو ساتھ چکر کس کے درمیان لگاؤں گی اور نتیجہ کیا نکلا میں نے کہا کہ اس قسم مجھے معلوم نہیں تھا ورنہ میں گنیز بوک آف ریکارڈ والوں کو بلا لیتا پیجھتر بکڑے انہوں نے اپنے آپ پہ واجب کی ہے پیجھتر زاپران والے قیمام والے پان کھا دوں گا کہا اس کے بغیر میں حجی نہیں کر سکتی یعنی ان کو دیکھ کے بکڑے درنے رکھتے ہوں گے کہ یہ خاتون آ رہی ہیں ایک پان کھائیں گے اور کھڑ سے ہماری گردن کھڑے گی بجھتر بکڑے ایک عورت میں ایک حج میں واجب کروا کیوں حاجت اب وہ نوجوان کہہ رہا کہ میری سمجھ میں آ گیا کیونکہ یہ حج کے بعد کا واقعہ کہہ رہاں مولانا جبتا ہے کہ شراب میں اپنی بدن میں چھستی آتی ہے نہ جماغ حاضر ہوتا مجھ سے نماز بھی پڑھی جاتی ہے نماز بھی پڑھڑا شراب بھی پی رہا جب یہ سوال پوچھے جانے لگے ایسے سوال تو لوگ پوچھتے تھے مولانا ہم نے یہ انگریزی سینٹ لگا لیا اس میں نماز صحیح ہوگی مولانا ہماری بیوی نے نیر پولیس لگا کہ نماز بڑھئی ہے نماز صحیح ہوگی ایسے سوال تو پوچھتے تھے سمجھ میں بھی آتے ہیں جواب بھی دیتا ہوں مگر شراب اور میزے تو میں نے ایک مرتبہ کہا آپ لوگوں میں کیا قیامت گزری اتنے مذہبی محول سے آئے کس دور میں اتنا آپ کو حلال و حرام کی معرفت تھی یہاں کہا کہ مر گئے انہوں نے کہا مولانا ہمیں مار دیا ایک چیز میں نے کہا شراب نہیں گانے نہیں آرینڈ جوس آرینڈ جوس اس نے کہا چیز ہوا یہ کہ جب ہم یہاں پہ آئے کئی لوگوں نے کہا لیکن میں بہت مختصر الفاظ میں بہت تیزی سے مطب بزر گئی شیطان کا طریقہ کا ہمارے جان اور مال اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ شیطان لے جائے ایمان بڑا مسئلہ اور ایمان کیسے لیتا شراب نہیں پھلوائے گا گانے نہیں سنوائے گا پہلے دن اوریں جوس پھلائے گا کہا کہ مولانا یہاں تو آپ کو معلوم ہے یہ یونیورسٹریہ ہر تھوڑے دنوں کے بعد کوئی فننچن ہوتا پھر کرسمس کی پارٹی وہ تو گویا شراب کی پارٹی بنتی انبیاء میں پیغمبر اسلام کو چھوڑ کر سب سے زیادہ زہد اختیار کرنے والا نبی عیسائی فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا نبی عیسی اتنا زاہد اور عابد تھا کہ شادی وقت زندگی پر نہیں کی تمہارے نبی نے تو بارہ بارہ شادیاں کی نوع و بلہ چونکہ دو دن بعد ان کی ولادت کی تاریخ بھی آ رہی جلے حضرت عیسیٰ کا جملہ آ گئی اور اس کی ولادت کی خوشی اتنی شراب پی کے منائی جاتی کہ میں تو ابھی بھی دیکھ کے آیا پورے مغربی دنیا کی پریفک پلس کے ہاتھ پاؤں کاب رہی شراب پی کے اتنے ایکسیڈنٹ ہوں گے اس زفاہ تو بھر بھی اتنی بڑی تین دن کا ایسا ٹینچر آ گیا ہے اس لیے کہ ہر پارٹی ہاتھ کو پر کرسمنس شراب کرنا کہا کہ ہمارے ابھی یہ فنکشن ہوتے ہیں سٹوڈنٹس اور یا رہے تمہارے فنکشن میں نہیں آتا کہا نہیں 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 ہمیں بتایا تو مسلمان اور پرکٹسنگ مسلمان یہ آج سے چانیس پہتیس سال پہلے کی بات ہے جب اتنی نفرتے اور دشمنیا یا فنی نہیں تھے یا کھل کے نہیں آئے ہم تمہارا اکرام کرتے ہیں ہم تمہارے سامنے اکرام سے سر جو کہتے ہیں پورا خیال کریں گے تمہارا تمہارے لئے خاص اس بیشل اور ایک دوسر آیا جائے گا سب شراب پیئے گی تم سے نہیں کہا جائے ایسا تو پاکستان میں نہیں ہوتا اگر دوست درکس کے عادی ہوگا زبردستی ہم کو درکس کھلا دیتے ہیں اگر سگرات پینے کے عادی ہوگا زبردستی اپنے دوست کو سگرات ملا دیتے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے یہاں شراب ہمارے کلچر اور مذہب کا حصہ ہم تمہارا اکرام کریں گے اب ہم چہرے بھی واہ واہ دل خوش ہوگئے اتنا اکرام ہو رہا کہ وہ جو ہوتل کا بیٹا رہا کر اس کو نہیں معلوم غلط فہمی سے ہر ایک وہ شراب دیتا ہمارے قریب آئے سب اب اگری پارٹی میں خوش سے گئے آرینڈیوز لیکن آرینڈیوز پیتے پیتے ہمیں بھی پتا نہ چلا کہ ہم کم شراب کے راستے پہ آگئے بہلے شراب سے نفرت تھی دس پارٹیوں میں کہے شراب ایک عام بات لگنے لگی بجرہ پارٹیوں میں کہے ایک بار شراب چھک لی اور آج حالت یہ ہے کہ نماز بھی بغیر شراب کے نہیں پی جاتی ہے یہ ہے شیطان کا طریقہ کیونہ ہمارے اب بہت زیادہ مشہور ہے وہ امام کی حدیث بھی حدیث بھی لیکن اس کو خلط سمجھا گیا کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے حدیث یہ نہیں حدیث یہ ہے شیطان تم سے جلدی میں کام کرواتا ہے خوش شیطان کو کسی بات کی جلدی نہیں ہم عوض باللہ کہتے ہیں مسکرا مسکرا کے دیکھتا ہے کب تک عوض باللہ ایک دن تو اس طرح میرے بھندوں میں بھسو گے میں بہت آرام سے کام کرتا ہوں حضرت نون اب میں دو روایتیں پڑھنا تھی ایک امام کی اور ایک حضرت شیطان دو روایتیں پڑھنا تھی مجھے امام والے روایت چھوڑ دیتا کیونکہ لفظ برسی ساتھ اس مجمع کو بتا دیا کہ کل مجلس میں اگر آنا بھی ہے تو بیس منٹ کے بعد آنا جس میں واقعہ بہت سنا شیطان کا طریقہ کیا ہے وارداد کا پولیس والے کسی مجرم کو پکڑتے ہیں تو اس کا طریقہ وارداد چیک کرتے ہیں یہ والا طریقہ تو پڑھا ناکو کا لگتا لیکن پہلے خوش شیطان کی زبانی سنے حضرت نوح اپنی کشتی کو چلا رہے ایک بات گھبرا گئی جب یہ دیکھا کشتی کے اندر شیطان بھی بیٹھا ہوا یہ کشتی نوح پوری دنیا کے اندر اس وقت سلامتی کی خالی ایک جگہ باقی ساری دنیا کو ڈوبنا اور خرق ہونا وہ جو اور جب نے انخ کے روایت ہے کہ یہ آدمی بچ گیا تھا دوپان نوح میں کیونکہ اتنا لنبا تھا کہ اس کے گھٹنوں تک پانی آئے چھوٹی روایت میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا ساری دنیا خرق ہوئی صرف وہ بچے جو کشتی نوح کے اندر اور کشتی نوح وہ واحد جگہ جہاں حضرت نوح کی اجازت تھے بغیر کوئی آئی نہیں سکتا ہے شیطان کو بیٹھا دیکھا جانوروں کے درمیان ہر جانور کا پیر 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 لیا تھا اس سے مومن لیے تھے اپنی تین بہوے لی تھی اپنے تین بیٹے لیے تھے چوہتا تو ڈوب گئے ایک بات دیکھا بیویوں میں سے ایک دو بھی ایک جو مومنہ کی وہ ساتھ لے اس سب میرے چھنے ہوئے ہیں سب کو میں نے پرمیشن دیئے یہ کہاں سے آئی سے اے شیطان کشتی نوح میں تو کہاں سے داخل ہو گئے یہاں تو بغیر میری اجازت کے کوئی نہیں آتا ہو کہاں کہ آپ بھی کی اجازت سے آئے حضرت نوح گھبرا گئے میں نے تجھے کبھی اجازت دیکھا یاد کی یاد کی وہ جو آپ نے اجازت دیت کب ہو کبھی کور آخر ہو توفان شکو ہو چکا بس آخر ہے توفان کبھی اور آخر ہے میری مجلس کبھی توفان شکو ہو گئے ما شاء اللہ اب تو اتنے لوگ مجھے نظر آتے ہیں جو کربلا کی زیارتیں حال میں کر کے آئے مستید کوفا میں آج بھی وہ تندور موجود ہے وہاں سے پانی نکلا آزمان سے بارش ہو اور ایسی ہے کہ بہت تیزی کے ساتھ پانی بڑھا حضرت نوح نے جانوروں کو بنایا اصابات اگر کچھ مجھے ایسے بھی تھے گدھے گدھا بھی آگیا لیکن اپنی عادت کے مطابق بہت سلو 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 دروازے پر اڑکے کھڑا ہو کل کی تقریف کا آخر تھا ویلائیت کہتے ہیں مولا اشارہ کرے دوڑ کے آ یہ سورج بلٹ کے آیا جیساں درد دوڑ کے آیا بعض مومن آتے تو ہیں لیکن بہت تاہیس تاہیس جو گدھے کی عادت ہے جو راکتی مجلس پہ آیا جو امام سمانہ کی معرفت کے بخیر مرے وہ گدھے کی موقع مرے گئی یہ ہے گدھا کیا گدھا آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے کشتی کے دروازے پر اڑکے کھڑا ہو دو ٹانگے اندر ہیں دو ٹانگے باہر ہیں رکھ گئے ہو کان کھیکے جارے بلکہ بعض روایتوں میں کہ حضرت ادبو نے اس کے کان کھیکے جس کی وجہ سے انتے لمبے ہو گئے لیکن یہ ساری گھوٹنی اور بیالوجی چھوڑیے فیلاغ مناسہ دے وائے توفان اتنا پڑ چکا ہے کہ اب اگر دروازہ بند نہ ہوا تو کشتی کے اندر پانی آ جائے گا حضرت ادبو گدھے کو کھینج رہا ہے بہانے کو تیار آخر ایک بار ہلکا سا غصہ غصے کی ایک بھگری اسلام میں حرام ایک مگروح امبیاء حرام کام نہیں کرتے مگروح کام کرسکتے یہ صرف اہمہ کی خصوصیات کہ نہ حرام کا گزر ہے نہ ترکی اولا کا گزر ہے بر محمد والے محمد صلوات اب حضرت ادبو اپنے مسئلے سے نہیں کشتی والوں کو بشانا کبرات کے علم میں کہا گدھے سے ارے شیطان جلدی سے اندر آ جاؤ دیکھ کے پانی بڑھتا جا رہا ہے گدھے سے کہا لیکن جھملہ ایسا کہا کہ اس شیطان تو بھی اجازت نہیں جو قریب میں تہل رہا کہ آج اگر میں کشتی میں نہ کہا تو آج تو بہت اس کے علاق ہو جاؤ اندر آگے کہا یا نبی خدا آپ کے اس دھملے نے میرے لیے اجازت نامہ بنا دیا حضرت نو واقعات ہے قرآن میں کہ انبیاء ترکی اولا کر کے بچتا ہے نادم ہوئے جناب آدم کی توبہ کیا ہے ترکی اولا گناہ تو نہیں کیا ایک مردبہ جناب نو سر بکھل کے بیٹھے کہ خدا بندہ آج کے بعد ہلکو سا بھی غصہ نہ کروں گا لیکن ہے شیطان ایک بات تو بتا مجھے بڑی پریشانی تھی ایک مسئلے میں اچھا ہوا کہ آج تو مل گئے اور دونوں خالی بیٹھے ورنہ نبی بھی کبھی خالی نہیں بیٹھتا چوبیس گھنٹے تبلی شیطان بھی کبھی خالی نہیں بیٹھتا چوبیس گھنٹے انکو گمنا کر رہا کشتی ہے نو میں دونوں خالی بیٹھے جناب نو کی کشتی میں وہی لوگے جو سب پکے مومن اب تبلیغ پیس میں کر شیطان سارے انسان گھو گئے اب کس کو بیٹھا ہے تو آپ دونوں درہ خالی بیٹھے گے تو کہا ایک سواد بہت دنوں سے زہن ملسا ہو نہ تُس سے مناقات ہو رہی تھی نہ اتنا وقت سا کافر کو تُو بیٹھاتا ہے سمجھ میں آگیا مشرق کو بیٹھاتا ہے سمجھ میں آگیا مناقات کو بیٹھاتا ہے سمجھ میں آگیا یزیدیوں کو بیٹھاتا ہے سمجھ میں آگیا شامیوں کو بیٹھاتا ہے سمجھ میں آگیا کوفیوں کو بیٹھاتا ہے سمجھ میں آگیا مومن حقیقی کو کیسے بیٹھا گیا اس کے ساتھ تو اللہ کی مدد ہوتی ہے اس کے ساتھ تو اس کی عبادتیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ تو اس کا تقوی ہوتا کہا یا نبی خدا آپ نے بھی واقعاً ایسا مشکل سوال کر لیا بہار سے سٹھ نکرانہ آسان ہے مومن کو بہکانا بہت مشکل ہے البتہ تین موقع ایسے ہوتے ہیں جب اتنے آرام سے مومن میرے ہاتھ میں ہوتا ہے جیسے بچے کے ہاتھ میں گین یا بول جس طرح چاہوں مومن کو بہکا کے لے جاؤ جس طرح چاہوں مومن کو اچھا تین موقع جن میں سے پہلا بھی آپ نے دیکھا جب مومن خصے کے عالم میں آ جائے باہ ایسا میں اس کی عقل میں قفضہ کر لیتا ہوں کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کیا کہہ رہا ہے کیا کر رہا ہے اس کی بہت مثالیں ہیں ٹائم نہیں رہا انشاءاللہ تین دنوں اور اگر اللہ کے زندگی تھی تو آپ کی خدمت نمبر دو جب دو آٹمیوں میں اسے کوئی فیصلہ کرنا جن میں ایک اس کی برادری کا ہو ایک اس کے خاندان کا ہو ایک اس کا دوست ہو اور دوسرا خیر ہو بڑا خطرناک مرالہ ہے جو امام کہتے ہیں تم قیامت سے ڈرے جا رہے ہو یہ بال سے زیادہ بارید کاروباری سے کام لیا اور غلط فیصلہ کر دیا کاروباری دنیا میں تو کتے تھکڑے آپس میں ہوتے یہ اپنا والا ہے وہ ذرا دور ہے بات شیطان کہتا ہے یہ بہترین موقع ہے میرے لئے مومن کو بہت کر اور تیسرا جب مومن کسی نامہرم عورت کے ساتھ کسی جگہ پہ اکھیلہ ہو چاہے وہ قرآن سیکھنے اور سکھانے ہی جو نہ بیٹھے ہیں یہ آرنڈ جوس ہے ایک بات خیج کے شراب کے دسترخان پر لے آؤ آرنڈ جوس کے نام سے لے آؤ شراب کو خود پیئے قرآن کے نام سے لے آؤ عبادت کے نام سے لے آؤ اور اسلام نے اس میں کتنی احتیاط کی عورت میں ہجاب الگ واجب دیا مرد کے لیے نکاحیں نیچی کرنے کا علاق حکم دیا مکس گیدری کو ایوائٹ کرنے کا علاق حکم دیا عورت کو اپنی آواز کو سخت بنانے کا علاق حکم دیا شیطان کہہ رہا یہ بہترین موقع ہے جہاں مرد اور عورت جمع ہو اور آپس میں یہ نام ہے رہا چاہے پورے عجاب کے ساتھ عورت کو چاہے مقدس طرین کام کے لیے انٹرنیٹ کی چیٹنگ جو بہت سے علماء نے حرام کی ہے وہ کیوں کی ہے بس اب یہ میرا اصل موضوع دور جدید کے فتنے لیکن آج اتنا ہی کام ہو اس سب پر سے مشکل اور آج کی دنیا میں جہاں عورت کو مرد کے اتنا قریب کر دیا گیا آفیس میں جائیں تو بزنس پہ آئے تو بینک میں آپ اپنا پیسہ نکلوانے جائیں تو پی آئی ایک اٹھے خریدنے جائیں تو اسکول اور کالیج میں پڑھنے پڑھانے جائیں تو اتنا خرید کر دیا وہاں یہ یاد دلانت ضروری ہے یہ اہلِ بیت کی صیرت تو ایسی تھی کہ ایک یہودی دو سال میرے مولا کے پڑوز میں کوفہ شہر میرا کوفہ شہر میں یہودی بہت تھے اور عراق میں ستھل یہودی بہت تھے اور مولا کا گھر تھا میں نے جو ایٹیز میں مولا کا گھر دیکھا اور پھر عراق پچھلے دس سال میں دیکھا بہت فرق ہو گیا اب زائدین کسرت سے آرے اس کو رینویٹ کیا گیا ہے بنایا گیا ہے دیواریں مضبوط کی گئی جن کو یاد ہوگا ایٹیز کا یہ مولا کا گھر جو آج بھی مسجد کوفہ کے پیچھے کتنا چھوٹا اور تنگ تھا جب میں نے بتایا اس میں مولا اپنی اٹھائیس اولادوں کے ساتھ رہتے لوگوں کے یقین نہیں آیا مولانا اس میں تو شوہر ابھی بھی اکیلے نہیں رہ سکتے اتنا چھوٹا گیا گھر کتنا چھوٹا ہوتا پڑوسیوں کے لیے گھر کی آوازیں اور گھر کی ایکٹیوٹیز اتنے آسان ہو جاتے دو سال ایک یہ ہوتی شہر کوفہ میں مولا کے انہیں چھوٹے گھر کے پڑوس میں رہا کتنا چھوٹا گیا علی کی سولہ بیٹیاں اس گھر کے اندر علی کی بہویں اس گھر میں علی کی اپنی بیمیاں اس گھر میں کہتا دو سال تک مجھے ایسا لگا اس گھر میں کوئی عورت ہی جھنک تو بہت دور کی بات کبھی آواز تک میرے کان میں نہیں پڑی دو گھنٹے چار گھنٹے آٹھ گھنٹے بہت آسان ہے اتیاد کرنا اب تو خیر باہد بدل گیا لیکن پہلے زمانے میں پہلے سمجھ کر دس سال پہلے آٹھ سال پہلے ہم لوگ کسی کے گھر جاتے تھے گھر والا کہتا رہا میں مولانا آ رہے عورتوں سے کہتا رہا کہ ایتیاد کرنا میں سامنے آنا نہ باتیں کرنا دو گھنٹے بہت آسان چار گھنٹے بہت آسان دو سال اتنے چھوٹے گھر میں رہنے والا خاندہ بگر نہ کبھی آواز سنی نہ جھنک ایسا لگ رہا ہے اس گھر میں کوئی عورت ہی نہیں نہ دن کو کسی عورت کو نکلتے دیکھا نہ رات کو کسی عورت کو نکلتے دیں یہ والا ہجاب ہماری عورت سے نہیں مانگا جی وہ مانگا جا رہا ہے جس سے شیطان اس پر قابو نہ پاس یہ والا ہجاب تو خالی علی کی بیٹیوں کا مگر سوچنے کی بات ہے جس شہر کوفہ میں شہزادی بن کے زینب نے ایسا ہجاب آج جب اسی شہر کوفہ میں قیدی بن کے لائے جا رہے ہیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سننے سے سمجھ میں نہیں آئے جس پر خیامت گزر رہی ہے کسی کو کوڑے مارے گئے وہ تکلیف آپ کی سمجھ میں آئے کسی کی گردن کارٹی گئی آپ کی سمجھ میں آگیا بہت تکلیف ہو مجلس کے شروع میں واقعہ آیا کسی کو ہاتھ میں جرائیا گئے آپ کی زینب میں آگیا بہت تکلیف ہو کوئی تکلیف نہیں ہے اس امتحان کے مقابلے میں جو علی کی بیٹیوں کو شہر کوفہ میں دے رہا تلوار سے گردن کھٹ جائے زینب کے لیے یہ آسان ہے مگر شہر کوفہ میں جو میرے بابا کا شہر ہے مجھے قیدی بنا کر بغیر مقنہ اور چادر کے لیے جائے جائے لاہور شہر ہے کچھ قسمت تھے لاہور والے جنہوں نے مرہوم آفیس کی فائد حسین صاحب کو اپنے درمیان رکھا اور ان کا بیان سنا اکثر فرماتش یہ خلط بہمی ہے کہ کربلا میں حسین زبا ہوئے اور زینب زندہ رہی اللہ عقص و بحل حسین و بے کربلا جبراہیل نے بھی آواز آشورے کو دے حسین زبا ہوئے شک نہیں زینب بھی زبا ہوئے کیونکہ اسلام میں زبا کا لحظ مشترک ہے تریخہ لگ جانور کا زبا ہے چال گردنیں کٹو مجھے کا زبا ہے اسے خالی پانی سے نکال لو وہ جو تڑپے گی نا یہ اس کا زبا حسین کا زبا تھا کہ سینے پہ شمر خنجر لے کے بیٹھا ہے حسین کی گردن کٹ رہا زینب کا زبا تھا کہ زینب کے سر سے چادر چھلی ہے نامحروموں میں لے جا رہا ہے ملی کی بیٹی جس طرح تڑپ تڑپ کے جا رہی ہے اور خالی اتنا ہی نہیں بے حیاء بے خیرہ شمر کا ارکاس کو دیکھیں کیارہ محرم کا قافلہ چلتے چلتے شہر کوفہ کے قریب پہنچا کوفر شہر کے ساتھ دروازے کسی بھی دروازے سے زینب کو لے جائے جا سکتا شمر مد مولا کا زمانہ دیکھے ہے علی کے زمانے میں ایک بار قید بھی ہوا تھا حسین کی سفاری سے رہا ہوا اس کو معلوم ہے کہ یہ سات دروازوں میں علی والا دروازہ کونسا جس سے ہمیشہ ہمیشہ ہمی اپنی بیٹیوں کو لے کے شہر کوفہ میں جا کے کہا یہ خافلہ وہی سے جائے زینب کوفرہ نے یہ مندر دیکھا اپنا بابا یاد آتا ہے یہ وہ دروازہ ہے کہ ہاں سے میرا بابا مجھے لے کے شہر میں جاتا تھا کبھی دن کے وقت نہیں جاتا تھا رات کے وقت ہم لوگ مدینے سے آ رہے ہیں گھر قریب نظر آتا ہے تو مصافر کا ذل چاہتا ہے جلدی سے چلے جاؤ زینب نے کہا بابا وہ گھر سامنے نظر آ رہا کر نہیں بھی ابھی دن کا وقت ہے کوپے میں لوگوں کی آمد رفت ہے ابھی علی کے غیرت برداشت نہیں کرتی اپنی بیگی کوئی سالت میں کیسے لے کے جائے کون ہے جو سر سے پیر کا کیسے ہجاب میں ہے جتنا علی کو زینب کے ہجاب کا خیال اتنا ہی زینب کو اپنے ہجاب کا خیال شام امیات ہو گئی اندھیرہ تھا گیا اب تو چلو کہا نہیں ابھی تک عشاء کی نماز ختم نہیں ہے جو یہ لوگ گھریوں میں چل رہے ہیں اندھیرہ ہے نمازیوں کا مجمعہ لیکن علی تیار نہیں زینب نے دروازہ دیکھا بابا اور بابا کی خیرت یاد آتا ایک مرتبہ کا شمر اوپے کے بہت سارے دروازہ دوسرا دروازہ بلکل اس کے قریب ہے یہاں کے بدلے وہاں سے لے جاؤ لیکن شمر کو نہیں لے جانا تھا منع کر سکتا بہت دریجے تھے کہہ دیتا سارے انتظاماتیاں کچھ نہیں کہتا پھر ہم یہاں سے جائیں کیسا اچھیب جملہ کا بدل میں کورا لگے گا تو زینب برداشت کرے گی جملہ علی کی خیرتمند بیٹی نے کیسے برداشت کیا ایک مرتبہ شمر قیدہ زینب کیا بھی تک اپنے آپ کو شہزادی سمجھ رہی ہو فہماری قیدی ہو ہم حکم دیں گے تمہیں ہمارا حکم ماننا پڑے اللہ اللہ علی کی خیرتمند بیٹی یہ سنداز کا جواب ایک بار زینب کو جلال آگئے پورے واقعے ایک کربلا میں پہلا اور آخری موفا ایک آواز دیتی ہے اے گزوم اور رقیہ اے لیلہ اور ربا اے قبرہ سکینہ یہ ظالم مجھے مجبور سمجھ رہا ہے آواز میں ایک بار بددعا کے لیے ہاں اٹھاتی ہوں اسے پتا جل جائے کہ آج بھی زینب میں کتنی طاقت ہے یہ کہے کہ شہزادی نے بددعا کے لیے ہاں اٹھا ہے بی بیوں میں بددعا کرتی تم سب بلکی آمین کہنا ادھر ہاں اٹھائیں آسمان کو دیکھنا چاہتی ہوں آسمان سے پہلے نوکے نیزہ پر آقا حسین کا کٹا سر نظر آگا ہے حالی کٹا سر نظر نہیں آیا حسین کی آنکھوں سے پہتے ہوئے آنسوں کی نظر آگے زینب نے پہلے بار بھائی کو روتے دیکھا خبران کے کہا بھئیہ کیا آپ اکباس یادہ رہا یا اکبر یادہ رہا یا اذفر یادہ رہا روتے ہوئے سرنے کا نہیں زینب وہ مقصد یادہ رہا جس میں میں نے اپنے اکباس اکبر و اذفر کو قربان کر دیا زینب جس طرح سے یہ ظالم کہے اسی طرح سے چلی جاؤ بد دعا نہ کرنا بس زینب نے ہاتھ سمیٹے ہاتھوں کو نیچے کیا سر کو جھکایا بی بی اوپ میں بد دعا نہیں کرتی میرا بھائیہ منع کر رہا ہے جس طرح کہہ رہا ہے چلو مگر ایک بار ملک نجم کی جانب ضرور دیکھا ہوگا آباس دیوگی بابا یا علی مداد آج اپنی زینب کی مدد کو آئیے جسے بے مکنہ و چادر کے شہر خوما میں داولوں نہ کرنا آلا ولانت اللہی آلا اعدائے